یہ ہمارا پہلوانی شیک تیار ہونے لگا ہے جو کہ جرہ والا بے بہت مشہور ہے سب سے پہلے یہ بادام آ چکے ہیں جی یہ کیا جی یہ پستہ آ گیا جی یہ کاجو آ گیا یہ جی کاجو آ گیا یہ جی کشمش آ گئی ہے اور اس میں سارے ڈرائی فروٹس آپ کو ملیں گے تو یہ آپ اس کو ڈرائی فروٹس کا شیک بھی کہہ سکتے ہیں یہ انجیر آ گئی اب یہ جی شہد آ گیا سبحان اللہ یہ کیا ڈال رہے ہیں یہ جی کھویا بھی جاتا ہے اس کے اندر اور اب آگئی کھجور کی برمار اب آگئی اپنا دودھ اور یہ صرف ہوجرہ والا میں ملے گا میں آپ کو بیرنٹی دیتا ہوں اس طرح کا پہلوانی شیک آپ نے پہلے کبھی نہیں بھیا ہوگا کترے کی پرائیس رہتی ہے اس کی یہ جی ساڑھے چار سو رو پیک ہے اور اس میں انہوں نے کاجو ڈالا ہے بزام ڈالا ہے پسٹا ڈالا ہے شہد ڈالا ہے انجیر ڈالی ہے کشمش ڈالی ہے کھویا ڈالا ہے چلیں یہ چیک کریں ہمارا یہ شیک تیار ہو چکا ہے جس کے کلاسوں کے سائیڈ پہ انہوں نے انجیر سے انجیر لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت تک قسم کا ٹیکچر ہے سبحان اللہ یہ آگیا جی ہمارے اس کے اوپر ویفلز اب اس کے اوپر ہوگی جی بڑی خوبصورتی سی پیزنٹیشن پیزنٹ کرنے سے پہلے اس کو سجایا جائے گا بادام اور کاجو سے یہ دیکھیں جی پھر بادام کاجو گری آگئی ہے اس کے اوپر تو اس کے اندر بھی ڈرائی فروٹس ہیں اور اوپر بھی ڈرائی فروٹس ہیں تو پہلے آپ اس کو کھائیں گے اور پھر آپ اس کو پییں گے اوپر آگئی ہے جی کریم کی ٹوپنگ زبردست قسم کی اب اس کے اوپر مجھے لگا یہاں پہ ہمارا بن گئی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کشمش ڈال رہے ہیں یہ اور ابھی پھر شہد بھی آئے گا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا زبردست قسم کا ڈرائی فروٹس ہے تیار ہو کے آچکا ہے جس کے اوپر آپ پریزنٹیشن چیک کریں کشمش ہے کاجو ہے بادام ہے وفلز ہیں کیا کچھ نہیں ہے اوپر سے پھر شہد ہے اندر بھی شہد ہے اوپر بھی شہد ہے تو یہ بڑا ہلدی ہونے والا ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے چار سو ریپے کا اگر آپ یہ پینا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا جی زائکا جوس ہوت ہے یہ دیکھیں یہ گجران والا میں ہے آپ زائکا ریسٹورنٹ کی لوکیشن ڈالیں گے آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہاں سے آکے ان کو کہو جی بھائی یہ پہلوانی شہک چیک کراؤ کے بعد گے لوگ دیکھیں تو چیزیں چگٹ بک جیسے پہلوانی کی جی Microڈیباب